تھیٹر ایک درسگاہ ہے تربیتگاہ ہے اندھیرہ اجالہ تو وہ اندھیرہ اجالہ میں جو ہے نا وہ ایک اتفاقا چانس اچھا اتفاقا چانس میرے ایک عزیز تھے وہ پی ٹی وی میں جواب کرتے تھے اور وہ دور صرف پی ٹی وی کا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بزار جا رہا ہوں تو خواتین پہ مجھے مڑ کر دیکھ رہی ہیں لوگیں مڑ کر دیکھ رہے ہیں دنیا کا کوئی بھی کام جس میں آپ کے مہباب راضی نہیں ہیں آپ کبھی بھی اس چھوٹے میں کامیاب نہیں ہو سکتے السلام علیکم ناظرین میں نمبرانہ ساجید ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے اور ایک سے بڑھ کے ایک سیلیبرٹی ہمارے ساتھ مارے پروگرم کا حصہ ہوتی ہے اور آج میں ایک ایسی سیلیبرٹی سے آپ کا انٹرڈکشن کروانے جا رہا ہوں جو نہ صرف فلم انڈسٹری ٹی وی انڈسٹری بلکہ سٹیج انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ جن کو کہا جا سکتا ہے بلکہ یقیناً ہیں بھی اور جس وقت انہوں نے کام شروع کیا اور اب تک جو انہوں نے کام کیا ہے ان کی پرفائل ان کی ہسٹری انہی سے جانیں گے آج ہمارے درمیان ڈریکٹر رائٹر پرڈیوسر ڈاکٹر اسمال ملک صاحب موجود ہے اسلام علیکم ملک صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں سر ماشاءاللہ آپ کا اتنا لمبا چھوڑا کریئر ہے کہ ابھی تو ہم سمجھے ایک شاخ کو بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ جہاں تک آپ نے پر پھلائے ہوئے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں اتنا ماشاءاللہ آپ نے فن کے لیے اتنا کام کیا ہے پاکستان انڈسٹری کے لیے یہ بتائیے گا سب سے پہلے ایک سٹارٹ کہاں سے کیا اور یہ انڈسٹری میں آنے کا کیسے چانس بنا موقع کیسے ملا سٹارٹ میرا خیال میں پیدائشی تھا پیدا ہونے کے بعد میں جس قسم کی حرکتیں کرتا تھا تو میرے ڈیڈی میری ماں سے کہتے تھے یہ انسان نہیں بنے گا یہ فنکار بنے گا بچے سے پیار ہوتا ہے بچہ کو ایسی حرکتیں کرتا ہے تو وہ گھر میں کہنا ہے یہ نہیں ٹھیک ہوئے گا یہ شرارتی نکلے گا کچھ نہ کچھ کرے گا یا بدماشی کرے گا تو میرے ڈیڈی کہتے تھے کہ یہ فنکار بنے گا اچھا تو بس وہ وہ تو شاید مزاگ میں کہتے تھے تو بعد میں ایسا ہوا کہ میں نائنس کلاس کا سٹوڈنٹ تھا اچھا تو ایک ڈراما سیریل اس وقت بڑا سپریٹ تھا اندھیرہ اجالہ تو اندھیرہ اجالہ میں ایک اتفاقن چانس اچھا اتفاقن چانس میرے ایک عزیز تھے وہ پی ٹی وی میں جواب کرتے تھے اور وہ دور صرف پی ٹی وی کا تھا کوئی اور چینل نہیں تھا کوئی چینل نہیں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا جس کا ایک شارٹ رات کو ٹی وی پر دنیا دیکھتی تھی صبح وہ سٹار بن جاتا تھا یعنی مجبوری تھی صرف پی ٹی وی دیکھنے کے دنیاں تو وہ میں گیا پی ٹی وی تو وہ ایک سکول کے سٹوڈنٹ کا رول تھا سکول کے ایج کا سٹوڈنٹ ہے جو اس نے جرم کر لیا ہے تو وہ ایک بچہ انہوں نے بلایا ہوا تھا سکول سٹوڈنٹ تو وہ اسے کروا رہے تھے تو وہ ری ٹیکس کر رہا تھا تو میں نے ایک مرتبہ کہا مجھے کر رہے ہیں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا آ یا تو کی کرنا ہے آ تو کر لی تو میں نے فرسٹ ٹیک میں ہو کے کروا دیا وہ فرسٹ ٹیک میں ہو کے کروا دیا تو وہ چلا اندھیرہ ہو جالا تو صبح سکول کے پرنسپل صاحب نے بھی مجھے بلا لیا ہے سٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ ہے بیٹھ تھا وہ مجھ سے اس دور میں سیلفی کا رواج نہیں تھا موبیل نہیں آٹوگراف ہوگی رہا ہے تو وہ جو چسکہ ہوتا ہے نا آرٹسٹ کو اس کی فضیرائی کا ریسپیکٹ کا وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بزار جا رہا ہوں تو خواتین بھی مجھے مڑ کر دیکھ رہی ہیں لوگ بھی مڑ کر دیکھ رہی ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ ادھر دلچسپی پیتا ہوگی یہ سر بڑے انٹرسٹنگ آپ نے وہ چیز بتائی ہے اور واقعے میں جس طرح آپ کہتا ہے میڈیم کوئی نہیں تھا اس وقت اور ایک ہی ٹی وی چینل ہے کیوں سب لوگوں نے دیکھنا ہے تو والد صاحب نے تو پہلے کیا دیا یہ بچہ جو ہے نا پنگار بنے گا تو پہلے بھی تھا مطلب اس فیلڈ میں رجعان مطلب کسی نے اپروچ تو کیا یا کیسے پہنچے گے تی وی تک تو آپ آگے پی ٹی وی میں آپ نے آگے سین بھی کر لیا آپ کو بتا ہے کام ہمارے انڈسٹری میں کوئی نہ کوئی وائع کوئی لنک کوئی سفارج یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارج جو ہوتی ہے آپ کسی بھی ایسے آرٹسٹ کی سفارج جس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا جو سٹرگل کرنا نہیں جانتا جو محنت کرنا نہیں جانتا جو فنکار بننے کے لیے بھوک کاٹنا نہیں جانتا جو زمانے کے تانے سننا نہیں جانتا جو صبر کرنا نہیں جانتا تو آپ اس کی جتنی مزی سفارج کر لیں وہ اس نے ناکام ہو کر گھر بیٹھ جانا ہے انسان کی سفارج اس کا کام ہے ٹھیک ہے تعریف جو ہے وہ ضروری ہے دیکھیں نا جی آپ ہیں یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اگدارہ چلا رہے ہیں اور اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں جب تک میں اگر نیا ہوں آپ کو اگر کوئی چاہیے مجھ جیسا آرٹسٹ یا کوئی بھی نئے آرٹسٹ جب تک کوئی آپ کا اس سے تعریف نہیں کروائے گا آپ سے اس کا آہا بلکل مطلب وہاں تک پہنچائے گا نہیں تو آپ تک پہنچنا ہم تک پہنچنا آرٹسٹ کا کام ہے پہنچنے کے بعد اگر آرٹسٹ کو اندر کچھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اور اگر وہ فنکار جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اسے آگے نہیں رہے گا کیونکہ وہ ظاہر ہے ہے ہی کچھ نہیں تو آگے کیسے رہے گا یہ صورت ہے سفر شروع ہو گیا اندیرہ اوزیالہ سے اور یہ فرس اٹیمٹ تھی اور اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا ریسپونس پبلیکلی اتنا اچھا ہے فیملی موی یقیناً لوگوں نے بڑا پریشیٹ کیا ہوگا پھر آگے اس کے دس سال بعد تک میں نے کوئی ٹی وی ڈراما نہیں کیا اچھا دس سال گیاب کوئی ٹی وی ڈراما نہیں کیا میں تھیٹر کی طرف کیونکہ میرا تعلق باولپور شہر سے ٹھیک ہے اب باولپور شہر میں تو کوئی ٹی وی کا سٹیشن تھانے اور یہ اس دور کی بات ہے جب ملتان باولپوری یہ فیصلہ باد چاہے قریب ہے فیصلہ باد سے بھی لاہور آنے کے لیے بندہ آٹھ دن پہلے شہر بناتا تھا اور ملتان باولپور سے تو لاہور آنے کے لیے آٹھ دن پہلے ماں آنے رونا شروع کر دینا ہم دس کہ بیٹا لڑا نا جی لاہور چلا ہے دریاؤں پار تے پردیس ہے نا جی ساڑا ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں بسیکلی دیاد کے لوگ ہیں دریاؤں پار ساڑا پردیس شروع ہو جانا ہے تو وہ لاہور جو ہے نا وہ بڑا یوں لگتا تھا جس نے جانا ہے لاہور یا کراچی اس نے اپنے آدھے شہر کو فخر سے بتانا ہے کہ میں لاہور جا تو ایسے وہاں سے سٹوڈنٹ تھے لاہور میں آ نہیں سکتے تھے والدین کی اجازت نہیں تھی تو وہاں تھیٹر ہوا کرتا تھا حسنہین آشمی ایک بڑا نام گزر ہے تھیٹر کے حوالے سے بہت بہت بڑے رائٹر ڈریکٹر تھے خود بھی آرٹسٹ رہے فلم کے بہت بڑے کیمرامین رہے تو انہوں نے وہاں ریگولر تھیٹر کا آغاز کیا تو میں ان کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا ان کے پاس پہنچ گیا میں نے ان کا کام دیکھا اور باقیدہ پھر میں نے ان کی شاگیردی اختیار کی اور پھر میں تھیٹر کی طرف آ گیا چھیک ہو گیا اور میرا خال میں شاید میرا یہ فیصلہ جو ہے میں آج سوچتا ہوں کہ بلکل درست تھا کیونکہ تھیٹر ایک درسگاہ ہے تربیتگاہ ہے تو وہاں مجھے حسنین آشمی جیسے ٹیچر مل گیا میرے ہی شہر میں جنہوں نے میری ایس رائٹر تربیت کی ایس ڈیریکٹر تربیت کی ایس ایکٹر تربیت کی ایس پرڈیوسر تربیت کی یہ آپ کو پتہ ہے یہ شعبیس واحد شعبہ ہے جس کی مخالفت ہی مخالفت بلکل ایسا ہی ہے آگے پانچہزار ٹکٹ لے کے ویکھنا بھی بڑا مزے دے نہ لے تو باہر نکل کے کہنا یار انہیں محول خراب کر دیتا ہے اچھا یہ محول خراب کرنے کا سارا الزام ہم پر ہے اور موبائل ان لوگوں کے پاس ہے گھر میں آر انڈسٹری اظہار ہے ہر کسی کا اپنا ہمو رائٹ ہے یہ سفر بلکل بھاولپور سے چل کے لاہور تک پہنچ گیا اور یہ آپ نے دس سال کا جس طرح سٹیڈی میں بتائیں ڈاکٹر اجمل ملک کیسے بنا سٹیڈی کا اس طرح تھا کہ میں کیونکہ نائنس کلاس سے شو بیز جوائن کر لیا ٹھیک ہے تو اب میں ٹوٹلی میں نے اپنا اڑنا بچھونا شو بیز کو میرے والد صاحب بڑے خلاف تھے مخالف تھے ہم انہوں نے کہا جی کہ ایف اسی کی میں نے ایف اسی میں میرڈ میرا بن گیا ٹھیک ہے میڈیکل کا تو انہوں نے کہا جی آپ کا میرڈ بن گیا ہے تو آپ ایڈمیشنل میڈیکل کے میں نے کہا جی میں تو آرٹسٹ آدمی آرٹسٹ کا کیا کام ہے مزید سٹڈی کے لیے آرٹسٹ کا تو کوئی کام نہیں ہے آرٹسٹ کا تو فیوچر بھی نہیں والد صاحب نے کہا جی کہ نہیں ہمارے تو خاندان میں پچھلی کئی نسلوں میں آج تک شو بیز کی دنیا میں کوئی نہیں ہے تو بھئی یہ آپ کا شوق تھا اس حد تک تو افورڈیبل تھا اب پریکٹیکل لائف میں میں نے کہا جی نہیں میں نے نہیں کرنا میں آرٹسٹ ہوں اچھا انہوں نے کہا جی اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو اپنا سامان چمان اٹھائیں اور آپ تشریف لے جائیں صحیح والدہ نے بڑا سمجھایا چچہ آتایا ماموس ہم نے بڑا سمجھایا میں نے سامان اٹھایا اور میں وہ ایکیڈمی ایکیڈمی جو تھی وہاں آفس تھا میں نے وہاں جا کر سونا شروع کر دیا میرے تیچر اس نے آج میں وہ میرے باپ کی طرح تھے اللہ ان کی مغفرت کرے انہوں نے تین چار دن سے دیکھا کہ یہاں سو رہا ہے انہوں نے مجھے پوچھا بیٹا تو کیوں کیوں سو رہا ہے میں نے کہا جی اس طرح والد صاحب اچھا نہیں سمجھتے انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا میں نے تو کرنا ہی ہے میں تو فنکار ہوں انہوں نے کہا نہیں بیٹا دنیا کا کوئی بھی کام اور میں آپ کے اس پروگرام کی تبسط سے یہ میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی کام جس میں آپ کے ماں باپ راضی نہیں ہیں آپ کبھی بھی اس چھوٹے میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میرے ٹیچر میرے استاد کا مجھے کہنا تھا انہوں نے مجھے اٹھایا اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر لے آیا میرے والد صاحب کو بلایا ڈرائنگ روم میں میری والدہ صاحب اب یہیات تھی تو انہوں نے کہا دیکھیں میری باس فنکار کو اب دبا نہیں سکتے آرٹسٹ کا اندر کا آرٹسٹ آپ دبا نہیں سکتے مگر یہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ کامیاب نہیں ہے بعض فنے ملک صاحب میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اجازت دیں گے تو یہ کامیاب ہو جائے گا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے یہ کام نہیں چھوڑے گا مگر یہ دھکے کھائے گا ناکام ہوگا پھر آپ کا بھی دل دکھے گا تو والد صاحب نے کہا یار میری یہ خواہش ہے کہ یہ میڈیکل کر لے اس کے بعد یہ اس شعبے میں چلا جائے چھیک ہے اچھا مدلہ انہوں نے کہا جائے اتراز نہیں کوئی اتراز تو وہ ٹیچر تھے سنیان آچمی صاحب انہوں نے کہا مانیں اپنے والد کی بات آپ ان کی خواہش پہلے پوری کریں اس کے بعد اس شعبے میں آئے میرا بھی آپ کو یہی حکم ہے صحیح ہوگی شاید میں میڈیکل نہ کر پاتا میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہابل پور سے گریجویٹ ہوں اس شعبے کے شعب کی وجہ سے میں نے پانچ سال دن رات دیکھ کر کے میڈیکل کیا اور میرے خیال سے دکس صاحب یہ ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لئے اور موسٹلی وہ لوگ جو کہتے ہیں جی شعبیز میں آنے کے لئے ہمیں پھر وہی کہ پڑھائی بھی پیچھے رہے گی اگر آپ سپورٹس میں شعبیز ہے سپورٹس میں کسی بھی آتے ہیں لوگ شوق کے لئے سارا کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ڈکس صاحب سرمایہ ہمارا کہ جنہوں نے میڈیکل وہ تلیم جو کہ اگر آپ نارملی پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو سارا کو چھوڑنا پڑھ وہ اس طرح ہے لیکن اپنے پیشن کی خاطر ہیں اپنے اس حمل کے جذبے کی خاطر اور انڈسٹری میں آج ماشاء اللہ بڑا نام بھی ہیں اور لیکن ڈاکٹر میرے مائنڈ میں یہ بڑی چیز تھی کہ یار ڈاکٹر صاحب بھی ہیں اور ساتھ انڈسٹری میں بھی ہیں یہ دونوں مطلب اقتداد اس طرح ہوتے ہیں اپوزٹ ڈریکشن ہوتی ہے تو یہ کیسے مینج ہو رہا ہے تو یہ واقعی میں ایک بڑی بات اور بہت کم لوگ یہ کام کر پاتے ہیں اچھا اس طرح ہے کہ میرے والد صاحب نے یہ سوچا تھا کہ یہ میڈیکل لائن میں جا کر جا وہاں سے تاریخ ہوگا تو اس کی سوچ چینج ہوگی ہوگی میں نے فائنل یئر کے ایک زیادہ دی اور میں گھر آگیا میں نے کہا جیون معافی دے دو آپ کی شرط پوری ہوگی انگر دیتا گھر تک قدو تک قتل کرنا ہے انہوں نے کہا یار تیرا حج تک وہی پروگرام ہے وہی شیڈول ہے میں کہا جا پھر ستے خیارانے اچھا مطلب گھر والد سے اجازت مل گیا میں پانچ سال کی وقفے کے بعد میرے وہ ٹیچر جو ہے اس دوران میرے رابطے میں تھے وہ مجھے ملنے کے لیے آتے تھے مجھے کہتے تھے آپ نے میرے پاس نہیں آنا کیونکہ میرے پاس آرٹسٹ ہوں گے ریہرسل ہوگی آپ جو ہے نا فسل جاؤ گے ان کو میں نے جا کر بتایا کہ میں نے ایکزیم دے دیا کمپلیٹ ہو گیا انہوں نے کہا آجا پتر ہوں ملک سامنر بھی لڑ لانگیا ٹھیک ہو گیا یہ بڑی اچھی بات ہے اور سٹڈی کمپلیٹ کر کے آپ نے وہ اپنے پیشن کے لیے چیزیں کی پہلا پلے جو آپ نے بساتے خود رائٹ از ای رائٹر جو اس کو لکھا جی جی یہاں سے سمجھ لے گیا اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا وہ کہانی دیکھیں میرا پہلا ڈراما میں آیا تو ایز آرٹسٹ تھا میں نے سٹارٹ میں ایک واردس سال تھیٹر جو ہے وہ ایز ایکٹر کیا ایکٹر ایز ایکٹر کیا وہ رات کو ڈراما لکھتے تھے تو وہ کہتے تھے اٹھاؤ پیپر پینسل اور لکھو وہ بولتے تھے میں لکھتا تھا آٹھ دس ڈرامے جب لکھوایا میں نے کہاں جی کافی سمجھ آگی ان کا اس طرح اس کا سٹارٹ اس طرح کریکٹر انٹرڈیوز کرواتے ہیں کہانی انٹرڈیوز کرواتے ہیں پھر اس کا اس طرح کلائمکس بناتے ہیں پھر اس کا اس طرح وائنڈ اپ ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کا زگ زیگ ہوتا ہے پھر وہ ایک وقت آیا انہوں نے کہا وہ مجھے کہانی سناتے کہ یہ کہانی ہے اس پر ڈراما لکھو وہ میں ڈراما لکھ لیتا تھا پھر وہ کہتا ہے اس طرح نہیں اس کو ذرا چینج کرنے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہاں جی ہے یہ آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا سنانا اب اس کو بہتر کر کے لکھو یعنی اس بندے نے پھر کس طرح میری تربیت کی پھر انہوں نے کہا یہ رول کون کرے گا یہ فلاں کرے گا بات کرو اس سے یہ لڑکی کون سا رول کرے گی یہ فلاں کرے گی بات کرو اس سے اس سے پیسے تیار کرو مطلب وہ اس بندے نے ہر چیز سکھا تھی اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے کہا کہ اب میری تمام اپنی ٹیم کو بیٹھ کے کہ آج کے بعد میری کمپنی کا پروڈیوسر جو ہے وہ میں ہوں اور ڈریکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے تو میرا پہلا ڈراما تھا ایز رائٹر ڈریکٹر محبت ہوتو ایسی بھاولپور میں سٹیج گوا تھا اس سے پہلے آغاز ایز رائٹر میرا ڈراما گھنگرو ٹوٹ گئے یہ میرا نائنٹی فائیو میں ایز رائٹر اور نائنٹی نائن میں میں ایز ڈریکٹر آگیا محبت ہوتو ایسی پھر میں نے دو ہزار چار جی دو ہزار ساتھ تک بھاولپور مولتان رحمیر خان صادق آباد راولپلی سائیوالوکارا میں نے پورا پنجاب تیٹر گئے